بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرالی صدی و اسیلی عمری وازل اگدت میں لسانی اکا و قول ہی رب الزیدن و رب الزیدن و رب الزیدن و رب الزیدن و رب الزیدن موازد سامین عزیز طلبہ و طالبات السلام علیہ و رحمت اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہرے بچوں آج جیکم ساتمبر دوہزار بیس دین ملوار یہ جو آج کا کلاس ہے اردو کلاس نائنٹی کلاس کے لئے ہے اور پہرے بچوں آج جو ہمارا عنوان ہے ٹاپک ہے موضوع ہے وہ ہے شہریہ کھون کی گزر نمبر دو کی تشریح کل یعنی اکیتیس تاریخ کو ہم نے گزر نمبر ایک کی تشریح کی اور آج گزر نمبر دو کی تشریح آپ نکال لیے صفحہ نمبر ایتھو تینتیس اکسو تونتیس میں بلد کھانی کروں گا اور آپ سنتے جاؤ زندگی جیسی توقع تھی زندگی جیسی توقع تھی کچھ کم ہے ہر گڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے گھر کی تعمیر تصور میں ہی ہو سکتی ہے اپنے نقشے کے مطابق پہ اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی پتہ نہیں بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی دل میں امید تو کافی ہے یکنٹ کچھ کم ہے یہ بلکل آج کر کے حال جو کوڈ نائنٹین ہے اس پر یہ شیر بلکل پھٹ آتا ہے درے بچوں سابہ نمہ 134 پر اور دو شیر آپ جدر دیکھیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اب جدر دیکھیں لگتا ہے اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے بلکل آسان شیر ہے آج بھی ہے تیری دوری کی اداسی کا سبب آج بھی ہے تیری دوری کی اداسی کا سبب یہ الگ بات ہے کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے یہ تھے پیارے بچوں آج کی شہریار کی گزر نمبر دو اس کی بلند خانی میں نے کی اور آپ نے اچھی طرح سے اس کو سنا ہوگا اب ہم اس کی تشریح کریں گے پہلا شیر جو ہے وہ کیا ہے پہلا شیر ہے زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے نہیں کچھ کم ہے زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے اس شہر میں شاعر شہریار خان اپنے زندہ رہنے پر نا امیدی کے عالم میں اپنے زندگی سے ہی ناراض لگتے ہیں یعنی شہریار خان زندہ ہو کر بھی نا امیدی کے عالم میں اپنے زندگی سے ہی ناراض ہیں خواہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے زندہ رہنے میں جو امیدی تھی یعنی جو میں چاہتا تھا میں کیسے زندہ رہوں میں کیسی زندگی گزاروں وہ کبھی برا بن ہوتی ہے اللہ وہ کیا تھا علی شان مکان علی شان بنگلے علی شان گھاڑیا علی شان باقی باقی چیزیں وہ نہیں محصر ہوئی ہے تو ہر پل ہر وقت ہر لمحہ یہ احساس کم تر کھا جا رہا ہے کہنے 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 میں ضروری ہے کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں آج مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس سے اچھی زندگی ہونی چاہیے تو یہ تھا پہرے بچوں پہلے شیئر کی تشریف آپ دوسرا شیئر دیکھئے گھر کی تعمیر گھر کی تعمیر تصوری میں ہو سکتے ہیں اپنے نقشے کے ماتبیہ زمین کچھ کم ہے اپنے نقشے کے ماتبیہ زمین کچھ کم ہے شاعر یہاں اپنے خود کی عظمت کے پیش نظر شکوا کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اپنا اردگرد دیکھ کر وہ خود کو شکوا شکوا کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں اپنے لیہا جو مقام یعنی جو مقام میرے ذہن میں جو مقام تھا جو میں مقام جو میں درجہ حاصل کرنا چاہتا تھا جو گھر بنانے کا نقشہ ہے جو میں نے بنایا تھا گھر جیسے ہم مقام بناتے ہیں ایک مقام کا نقشہ بناتے ہیں لیکن ہماری پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے اتنا زمین نہیں ہوتی کہ ہم اس نقشے کے مطابق اپنا مقام تعمیر کریں یہ ساری زمین بھوتا ہے اس لیے جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے فیلحال میرا گھر صرف و صرف خیالوں کی دنیا میں ہی بڑھائے جا سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے جو میں گھر بناتا ہے وہ خیالوں میں گھر ہے اصل میں کیونکہ میرے پاس وہ زمین نہیں ہے میرے پاس وہ وہ چیزیں مہیاں نہیں ہیں جب پوری طرح زمین نہیں ملے اور میرے خیال میں جب تک مجھے پوری طرح زمین ملے تب تک جو میرا گھر کا نقشہ ہے وہ آدھورا ہی آدھورا ہے یارے بچو اور ایک شیر بچھلے لوگوں سے ملاقات کبھی ہوگی دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کم ہے بچھلے ہوئے لوگ جو ہیں جو ہم سے بچھلے ہیں دور ہیں شائر کہتا ہے کہ جب بھی اس دنیا میں اپنوں سے ملنے کی ٹھان لیتا ہوں سب اپنوں سے ملاقات ضرور کی مردوں سے تب یہ بات شائر کہتا ہے کہ میں اپنوں سے دوستوں سے یاروں سے رشتداروں سے ملنا چاہتا ہے پروگرام بناتا ہے لیکن اچانک ملاقات نہیں ہوتی ہے پر یہ زندگی میں کوئی بروسہ نہیں ہے ملاقات کبھی ہوگی ہی نہیں اس میں ٹوٹی ہوئے آرزو مرکج خیال کہا ہے جو میری آرزو ہیں جو میری تمانائیں ہیں میں ہر ایک رشدار کے پاس پہنچوں میں ہر ایک دوست کے پاس پہنچوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ میری تمانائیں کبھی پوری نہیں ہو سکتے ہیں اب جدر دیکھئے لگتا ہے اب جدر دیکھئے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ چیز زیادہ ہے کچھ کم ہے اور جب میں نظر دڑھاتا ہوں ہر طرف چاروں طرف شائر شائر کہتا ہے کہ شائر خدا کی اس بنائی ہوئی دنیا میں دنیا کی اونچ نیچ کمی زیادی شائر کہتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں تو اللہ تعالی نے کیا کیا ہے اونچ نیچ اونچ نیچ رکھی ہے یعنی کمی زیادی کے پیش نظر فرما کہ آج بھی پھر اس دنیا کے طرف دیکھتا ہوں ہر طرف ہونے اور نہونے کا فرق فرق لگتا ہے کہیں اوپر کہیں نیچے کہاں کوئی امیر کوئی گریب کوئی کالا کوئی گھورا یہ اس نے فرق رکھی ہے کس نے اوپر والے نے فرق رکھی ہے اس شائر اس شائر کہتا ہے کہیں کچھ کمی ہے اور کہیں زیادی ہے مگر جب دیکھا جائے تو یہ ساری کائنات اسی انداز سے چلتے ہیں اور کون کون کی کون نے یعنی اس شائر کا مرکجی مرکجی خیال جو وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے فرق رکھی ہے فرق رکھی ہے انسانوں میں فرق رکھی ہے زمینوں میں فرق رکھی ہے دریاؤں میں فرق ہر ایک چیز میں فرق رکھی ہے تاکہ ہر ایک کو اللہ کا اللہ طرف کی طرف اللہ تعالی کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ سارا کچھ اسی نے کیا ہے اور آخری شائر جو ہے وہ ہے آج بھی ہے تیری دوری اداسی کا سبب یہ آلک بات ہے کہ پہلی سی یعنی آج شائر فرماتا ہے کون شائر شاہری ارکان فرماتا ہے اور اپنے محبوب سے شکوا کرتا ہے گلا کرتا ہے کہ میرے محبوب اصل میں آج یہ زمان میں تیری دوری آپ نے جو میری سے دوری رکھی ہے یہ میری گمگینی یہ میری پریشانی کی وجہ ہے اور اس سے پہلے یا مگر اس سے پہلے زمانہ مستقیم بھی ہوتا تھا مگر آج پہلے پہل آج ایسے ہی کرتے تھے لیکن آج آج کیا ہے آج بہت کمی رکھی ہے اس زمانے کے مطابق ذرا کمی ہے اس میں کیے گئی گزرے دنوں کے طرح آج دوری میں کمی ہوئی ہے آپ پہلے بھی دوری رکھتے تھے مجھے آج لگتا ہے کہ آج بہت دوری ہے لہذا آپ ایک کام کرو آپ میرے نزدیک آؤ آپ میرے نزدیک آؤ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب یعنی آج اداسی کا سبب ہے پریشانی کا سبب ہے تیری دوری کس کی دوری محبوب کی دوری یہ آلک بات کی پہلی سے نہیں ہے کچھ کم ہے آج تو آپ تھوڑا نزدیک ہیں لیکن پھر بھی آپ دور ہیں پہلے بچوں یہ تھی مختصر سی تشریف کس کی شایر یا کون کی گزر نمبر دو کی اور آپ اس کے جو الفاظ مانے ہیں توضیحات ہیں سوالات ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم دو ستمبر کو جو لیکٹر ہوگا کل بھی بدوار کو اسی میں ہم کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو مختصر میں نے آپ کو یہ تشریف کرائی اس گزر نمبر دو کی آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اگر کہیں فرق پڑی اگر کہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ٹائم اس میں بہت کم ہوتا ہے پانچ آٹھ نمبر یہ لیمٹ ٹائم ہوتا ہے پھر بھی میں انشاءاللہ خوش کروں گا دوبارہ آپ کو سمجھا لیں گی اور جو اس کی تشریح ہے اس کے بزر نوٹ میں آپ کو اسی لائیو لیکٹر پر چھوڑوں گا باقی آپ کروں میں رہیں اور اپنی پڑھائی کی طرف خاص توجہ دیں خاص توجہ دیں اور کسی کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کی پاس ٹائم ہے ابھی ایک مینا دو مینا ہے کرو محنت کرو انشاءاللہ امتحان کے لئے تیار ہو جا شکریہ خلال راپس